مرحبا نمسکار آپ کا ہماری نیو چینل میں ہاردک سواگت ہے بڑی خبر ہے ٹیوشن پڑھنے والے گیرمی کے ساتھ کے ساتھ پھرار ہوئی تھی محلہ ٹیچر دونوں ایریشٹ ویڈیو کو شروع چلے کے ان تک ضرور دیکھے گا اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجی گا تاکہ ہمارے آنے والی سبھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اریانہ کے پانی پت میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ٹوشن پڑھنے والے اپنے ہی گیرمی کے ساتھ کے ساتھ ایک مئیلہ ٹیچر پھرار ہو گئی حالانکہ پولیس نے ٹیچر کو گفتار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی مل گیا ہے لیکن ٹیچر اپنی اس کارنامے کے کارن چرچہ میں ہے دراصل یہ معاملہ اریانہ کے پانی پت کا ہے جہاں ایک مئیلہ ٹیچر گھر پر اکیلی رہتی تھی اس کے یہاں ایک نابالنگ ٹوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا اسی دوران مئیلہ کا دل اپنے ششے پر ہی آ گیا اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی مئیلہ اپنے نابالنگ ششے کو لے کر فرار ہو گئی ششے کے لابتہ ہونے پر اس کے ماتہ پتہ نے مئیلہ ٹیچر پر اپرن کرنے کا مقدمہ درج کرایا تھا اس کے بعد پولیس کی ٹیم سکریہ ہو گئی پولیس نے دونوں کی تلاح سلو کر دی جلدی مئیلہ ٹیچر کو پکڑا گیا پانی پت پولیس نے سائبر شیل کی مدد سے مئیلہ ٹیچر کو نابالک لڑکے کے ساتھ پکڑ لیا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ساتھ مئیلہ ٹیچر کی کاؤنسلنگ بھی کرائی جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مئیلہ ساتھر کی کلاس ٹیچر پر یہ اور ایک نیجی سکول میں پڑھاتی ہے معاملہ تب سامنے آیا جب ساتھر کے پریجنوں نے پولیس کو دی تحریر میں بتایا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ کی طرح 29 مہی کی دو پہل دو بجی ٹیچر کی گھر گیا تھا لیکن وہ واپس گھر نہیں لوٹا پانی پت کی دیش راج کارونی کے ایک نیجی سکول میں پڑھانے والی یہ ٹیچر طلاق صدا اور اپنے مائکے میں ہی رہ رہی تھی چھاتھر کے پتا نے جیلا پولیس تھانے میں دی کے ریپورٹ کے بتایا کہ اس کا بیٹا ہر روز کی طرح ٹوشن پڑھنے گیا تھا تو یہ خبر تھی جہاں ٹوشن پڑھنے والے گیارمی کلاس کے چھاتھر کے ساتھ پھرار ہوئی تھی جو مئیلہ دونوں کا رشت کیا گیا ہے بنے دے چینل کے ساتھ